اسلام علیکم ناظرین آج میں تکیہ لے کے آئی ہوں فیل والا جو میں فرن لگا کے اس کی سلائی کروں گی اور سلائی کے لیے میں نے یہ تکیہ لیا ہے اور تکیہ آپ اپنے تکیہ کی مدد سے آپ نے ناپنے لیا ہے اس کا میں آپ کو انچ ٹیپ کی مدد سے بھی بتا دیتی ہوں کہ اس کی کتنی لبائی اور چڑھائی ہے یہ دیکھیں اس کی اٹھائیس انچ اس کی کل سلائی لمبائی ہے اور اس کی میں نتی سنچڑا کروں گی ڈھیک ہے اب اس کی چڑھائی دیکھیں گے اور اس کی چڑھائی ہے اٹھارہ اس انچ تو میں انیس انچ رہا کھلوں گی یہ اس کی لمبائی ہوگی کیونکہ یہ میں نے اس طرح اندر کور کرنا ہے اور یہ میں نے زیادہ اس لیے رکھا کہ میں اس کی اندر کی طرف اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے یہ میں نے اس کی چڑھائی بھی دیکھا دوں آپ کو لوگوں کو یہ اس کی چڑھائی ہے اور یہ اس کی چڑھائی تکیہ کہ میں نے نکالی تھی اتنیاں اور اب میں اس کی سلائی کے پہلے میں اس تکیہ کو سادھا سا سلائی کر لوں گی اور سلائی کا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے اس کو فولڈ کروں گی اس طرح فولڈ کر کے تو جس طرح میں نے سادھا پہلے تکیہ تیار کیا تھا اس کو میں اس طرح پہلے تیار کر لوں گی تو پھر پھر لگانا بتاؤں گی تو تکیہ سلائی کے لیے اب وہ میں تکھاتے ہوں یہ آپ کا ادھر سجیسر سے سامنے سے آنے کا شروعات رکھ رہی ہے ادھر سے میں اس کو ایسے قبر کر لوں گی اس کی سلائی لگا لوں گی اور اب میں جدر کو اندر کی طرف موڑوں گی میں اس طرف بھی سلائی لگا لوں گی یہ میں نے ادھر بھی سلائی لگا لیا اور جو اندر کی طرف موڑ نے اس کو بھی سلائی لگا لیا جن لوگوں نے میری پہلے تکیہ کس ویڈیو نہیں دیکھی ان کے لیے پھر میں آپ کو شروع سے بتا دوں کہ یہ میں اندر کی طرف لے کے جا رہی ہوں ایسے اس کے برابر ایسے اس طرح سلائی ہوگا اب جب کہ میں نے اس کو سلائی لگانی ہے اس کو میں ایسے رکھوں گی اس کو میں اس طرح الٹا کر لوں گی پھر ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو میں اسی طرح رکھوں گی اور اس کو میں اس طرح الٹا کر لوں گی الٹا کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ آپ کی اس کے برابر آئے اس طرح برابر آئے گی ایسے یہ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے اب میں کیونکہ یہ میرا ایک جیسا کپرہ ادھر میں سلائی نہیں لگاؤں گی تو اس سائٹ پر بھی سلائی لگاؤں کھے میں اس کو سیدھا کروں گی میں ادھر تک سلائی لگاؤں گی اس کو اچھی طرح پکا کرتے ہوئے جسی طرح میں ادھر سے شروع کر کے ادھر تک سلائی لگاؤں گی اس کو اچھی طرح پکا کروں گی تو پھر سیدھا کروں گی یہ میں نے ادھر بھی سلائی لگا لیا ہے اب میں اس کو سیدھا کروں گی تو یہ اس طرح اندر کی طرف چلا جائے گا اگر ہم نے مگزیاں نکالنی ہوتی تو ہم نے زیادہ نکالنا تھا اس سے دو انچ زیادہ رکھنا تھا اب ہم نے جب کہ اس کی فریلیں لگا نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کو فریل کر پورا پورا رکھا ہے جس کی فٹ فٹنا یہ ہو گیا اب میرے پاس یہ فریل ہے یہ میرے پاس فریل ہے یہ میں نے دونوں سائدوں سے سلائل لگا لیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ اس کی چڑھائی کیا تھی تو یہ دیکھیں اس کی تیار چڑھائی ساڑھے تین ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ساڑھے چار ہوگا کیونکہ ادھر سے بھی ہے میں نے اس کو سلائل لگا لیا اور اس سائل سے بھی یہ دونوں سائل سے سلائل لگا لیا ہے اب اس کی لمبائی میں نے آپ نے اپنے تقیئے کی صاحب سے رکھ لیا ہے یہ میں نے بالکل نہیں دیکھا کہ اس کی کتنی لمبائی ہے لیکن چڑھائی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو مدد مل سکے کہ آپ اس طرح اس کو سلائل لگائیں اب میں نے اس کی چونٹو والا جو اس ہے وہ اس طرح سلائل جو لگانی ہے میں نے ڈپورٹ ڈالنے تو میں سلائل لگانے کے لیے اس کے کنارے کنارے پر سلائل لگاتے ہوئے اس سائل پر نہیں سلائل لگاؤں گی نہ اس سائل پر لگاؤں گی ایک انچ کا چھوڑ کے تو میں ادھر ادھر سلائل لگاتی جاؤں گی تاکہ میری فریل ادھر بھی اوپر کی طرف بھی تھوڑی سی آئے تھوڑی سی نیچے کی بھی آئے اور اسی طرح میں لگاتے ہوئے میری چاروں طرف فریل لگے گی اور جب میں ادھر اس سائیڈ پر آؤں گی تو ادھر سے میں اس طرح لگاتے ہوئے میں ادھر سلائل نہیں لگنے دینی مجھے تاکہ میرا سلانہ اندھر کی طرف جانا ہے رکھنا ہے میں نے اس کو چڑھانا ہے کور تو پھر میں صرف اسی کنارے پر لے کے آؤں گی اس چیز کے اوپر میں نے چسرانے کا ادھر سے سار ہے یہ دیکھیں ادھر سے شروع کرنے لگی ہوں ادھر سے ٹھیک ہے جب میرا تکیاں اندر جانا ہے تو یہ میرا بھی سلائل ہونے والا ہے اس کو میں اتنا سا چھوڑ دوں گی کیونکہ میری فریل لگ کے ادھر آئے گی تو پھر میں نے اینڈ پر اس کو سلائل لگا لینی ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میری فریل کا کپڑا کتنا لگے گا اس لیے میں اس کو تھوڑا سا فالتو رکھ کے ایسے شروع کرتی ہوں اس طرح تو یہ میں نے جب کہ بولا تھا کہ میری ایک انچ اوپر چڑھائے گی تو پھر میں نے اس کو ادھر سے شروع سلائل کر لینی ہے ایسے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ سلائل کے اوپر آنے چاہیے نیچے نہیں اترنے چاہیے اور بہت زیادہ ادھر بھی نہیں آنے چاہیے پھر وہ خوبصورت نہیں لگے گا اور آپ نے اپنے کپڑے کی مدد کے حساب سے آپ نے اپنے چونٹے ڈالنی ہے یہ نہیں کہ آپ زیادہ تو زیادہ ڈالتے جائیں تو وہ آپ کا کپڑا کم پڑھ جائے تو یا بہت کم ڈالنے کے آپ کا کپڑا زیادہ بہت کم بچی بھی نہیں لگی بہت زیادہ بھی نہیں اچھی لگیں گے آپ نے تو ایک 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 مطلب ایک انچ نہیں ہے ایک انچ سے تھوڑا کم ہے تو اس کے وقفے میں آپ چونٹے ڈالتی جائیں یہ دیکھیں میں اس طرح چونٹے ڈالتی جا رہی ہیں اگر آپ کو یہ پساند نہیں ہے تو آپ داگے کی بھی ڈال سکتی ہیں یہ ریڈی میٹ سلائی ہو کے آتے ہیں تو وہ تقریباً اسی طرح کے ہوتے ہیں تو بہت پیارے لگتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت کبر چڑے ہوئے تو وہ بڑے ہوبصورت سے بنے ہوتے ہیں بہت ہوبصورت لگتے ہیں تو میں اسی طرح سے آپ کو بتانا بتا رہی ہوں تاکہ آپ گھر میں ہی تیار کر لیں اسی طرح آپ نے چاروں طرف چونٹے ڈال لینے ہیں اور چاروں طرف ڈال لیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں جب اتنی سلائی لگ جائے گی تو میں اس کو موڑنے کے لیے یہ تو میں نے سنگل کیا ہوا تھا تاکہ میری ڈبر سلائی نہ لگ جائے اب میں نے اس کو ایسے اٹھا کے اس چیز کو میں نے ایسے کر لینا ہے ایسے ایسے کرتے ہوئے میں اس کو اس طرح موڑوں گی اس کا کارنل دینے کے لیے اس کو ایسے دوں گی شیب تاکہ یہ میری چیز یہ والی یہ اچھے سے بان جائے یہ دیکھیں ادھر سلائی لگاتے ہوئے یہ میں ایسے کروں گی اس طرح کرتے ہوئے میں اس کی یہ چونٹ ڈالوں گی اس طرح یہ آپ لازمی دیکھ لیں یہ آپ نے اس طرح اس طرح لینا ہے اس کو میں نے اس طرح کر لیا تھا اس کو میں ڈبلی کروں گی اسی طرح میں سارے کارنل اسی طرح موڑوں گی یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی سلائی اس کے نیچے نہ ہوتریں اس ساتھ لگنی چاہیے یہ میرا دیکھیں پیارا سا تکیاں تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ چیز جو اندر کی طرف موڑی ہوئی ہے یہ ہماری اس طرح ایسے ٹائٹ بیٹھ دی ہے جو ہم ریڈی میڈ لے کہتے ہیں وہ اوبرے اوبرے باہر کی طرف آتے ہیں اندر سے تکیاں نظر آتے ہیں وہ اتنا اچھا نہیں لگتا جیتنا یہ اندر کی طرف جا کے اچھا لگتا ہے تو آپ کو یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ بان گیا ہے اور اسی طریقے سے میں نے اس لائک آنکہ آپ کو بتایا ہے اگر پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ شکریہ